بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیے بیورز انشاءاللہ تعالی آج ہم عرضبان میں کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جنروں کے ساتھ سیکھیں گے سب سے پہلے تو دیکھئے کابزبر کا یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے اور کابزبر کی یہ مونس کیلئے استعمال ہوتا ہے اور یہ دونوں کا ترجمہ ہوگا تمہارا تھی ہے یا آپ کا جیسے کتابون کتاب کو کہتے ہیں کتابو کا اگر کہیں تو یہ ہوگا آپ کی کتاب یعنی لڑکے کی کتاب اگر آپ کہیں کتابو کی تو یہ ہوگا مونس کے لیے یعنی لڑکی کی لیے آپ کی کتاب یعنی لڑکی کی کتاب اور دراجتو کا دراجتن سائیکل کو کہتے ہیں اور اگر اس کو ہم کابزبر کا ضمیر کے ساتھ لگا دے تو یہ ہو جائے گی دراجتو کا تمہاری سائیکل یعنی لڑکے کی سائیکل اگر لڑکی کے لیے کہنا ہو تو ہم کہیں گے دراجتو کی تمہاری سائیکل قلم کا تمہارا قلم قلم کا تمہارا قلم یعنی لڑکی کے لیے اور اگر لڑکی کے لیے کہنا ہو تو کہیں گے قلم کی تمہارا قلم ولدن لڑکے کو کہتے ہیں اور اگر کسی کے والد سے پوچھنا ہے ابا سے پوچھنا ہے تمہارا لڑکا تو ہم کہیں گے ولدو کا آپ کا لڑکا اگر کسی کے ممی سے پوچھنا ہے آپ کا لڑکا تو کہیں گے ولدو کی کابزبر کی یہ مونس یعنی لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کابزبر کا یہ آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بنتن لڑکی کو کہتے ہیں اگر کسی کے ممی سے پوچھنا ہے آپ کی لڑکی تو کہنا ہے بنتو کی اب بات سے پوچھنا ہے تو بنتو کا آپ کی بیٹی بنتو کی ممی سے پوچھنا ہے تو آپ کی بیٹی مدرسطن اسکول مدرسے کو کہتے ہیں مدرسطو کا یہ کہیں گے لڑکی کے لیے تمہارا مدرسا اگر لڑکی سے پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے مدرسطو کی مدرسطو کی کی تمہارا مدرسا لڑکی کے لیے کلسیوں کی یہ لڑکی کے لیے ہوگا کلسیوں کی تمہارا مدرسا لڑکی کے لیے ہوگا کلسیوں کی تمہارا مدرسا لڑکی کے لیے ہوگا خمیسن شرط کو کہتے ہیں اور یہ شرط جو بچوں کی شرط ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خمیسن اگر لڑکی کی شرط کہنا ہے تو ہم کس طرح کہیں گے خمیسو کا تمہاری شرط کسے کہتے ہیں بینچ کو کہتے ہیں اگر آپ کو کہنا ہے لڑکی کی بینچ لڑکی کو کہنا ہے تمہاری بینچ تو کس طرح کہیں گے ہم کہیں گے مقادو کی مقادو کی یہ ہوگا لڑکی کے لیے مقادو کی یہ لڑکی کے لیے کہیں گا اگر ہم کہیں مقادو کا یہ لڑکی کے لیے تو مقادو کی تمہاری بینچ لڑکی کی بینچ مقادو کی تمہاری بینچ لڑکی کے لیے مقادو کا تمہاری بینچ یہ لڑکی کے لیے ہوگا یہ لڑکی کے لئے ہوگا اسی طرح سے دیکھئے اگر ہم کہیں تیچر سے کہیں اگر ہم سر سے کہیں گے تیچر کا سر ہے تو ان سے کہیں گے آپ کا سٹوڈنٹ آپ کا طالب ان اگر کسی مولیمہ سے پوچھے طالب کی تمہارا طالب ان اگر پوچھے تمہارا طالب ان کہاں ہے تو اگر اس تیچر سے پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے اینہ طالب کا آپ کا طالب ان کہاں ہے اور بھی کسی معلومہ سے پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے اینہ طالبو کی آپ کا طالب علم کہاں ہے یہاں تک سمجھ میں آگئے آپ کو آج ہم پڑھے کا کی یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کی یہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دونوں کا ترجمہ آپ کی ہوتا ہے کسی بھی اسم کے آخر میں کعب زبر کا کعب زیر کی لگا دینے سے یہ اسم اس کے مطالب ہو جاتا ہے یعنی اس سے جڑ جاتا ہے آپ اس کی نسبت اس سے جڑ جاتی ہیں اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں چلیے آج کیلئے اتنا سبخ کافی ہے انشاءاللہ تعالی انڈلی کلاس میں ہم یاد زمیر کے ساتھ پڑھیں گے یاد زمیر کی جو مشق ہے اس کو بہت اچھے سے کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ